تمہارے پاس طلاق 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 بول دیتے تمہارے کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دور کرا دے سکتے ہیں آج آو ہمارے گھر میں گھر واپسی کر لو تمہیں یہ طلاق طلاق بول کے کوئی نہیں چھوڑے گا آو بول کے بولارے آج اب جواب کیا دینا ہے اب اس میں ایک تو غلطی ہماری ہے مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شعر غصے میں آگیا طلاق 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 بول دیا جاب تو کن کی میں کن کی غلط ہے ایسے طلاق نہیں ہوتا یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہوتا یہ طلاق کا سسٹم غلط ہے نہیں اللہ جو طلاق کا صحیح طریقہ اللہ کے رسول جو طلاق کا صحیح طریقہ بتائے وہ طریقہ یہ نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ دیکھو جب انسان اس کے عادات اس کے اخلاق اس کا طریقہ یہ سب الگ تھا اس کے عادات یعنی شوہر بیوی کے سب الگ تھے جب دونوں ایک جگہ جڑے شادی کے ذریعے سے میاں بیوی بنے ہو سکتا ہے اگر آپس میں نئی بننے کی وجہ سے یا کسی کے برے اخلاق کی وجہ سے کسی کے ظلم کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا دشوار ہو گیا تو اسلام دونوں کو طریقہ بتایا جب تم ایک دروازے سے انٹر ہوئے شادی کے ذریعے سے ملے اگر نہیں جم رہا تو پھر دوسرا دروازہ بھی ہے اس دروازے سے تم باہر بھی ہو سکتے زندگی بھر روتے دھوتے مار کھاتے ظلم سہتے ہوئے زندگیاں مت گزارو دونوں کے پاس بھی آپشنس ہے جب مرد کو طلاق دینے کا حق دیا اسلام تو عورت کو خلا لینے کا بھی حق دیا یہ بات بیان نہیں کرتے لوگ خالی اسلام کو اچھالنے کے لیے طلاق کی بات کرے دیکھو مرد طلاق دے دیرا طلاق دے دیرا دیکھو ان کے زندگیاں دیکھو ہر ایک شراب کے نشے میں ہر ایک کو رات کو شراب نہیں ہے تو نند نہیں آتی کبھی شراب ہی اگر ہمارے پاس سے گزرے کبھی مارکٹ میں کبھی بس میں اگر شراب پی کے کوئی ہمارے بازوں میں ٹھائرا تو ہم ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے لیکن ان کے گھروں میں جو شراب کے نشے میں لطبت ہر دن شراب پی کے گھروں میں آتے ان کی بیویاں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہوں گی بہت افسوس ہو تو تم شراب پی کے جاتے ہو ان کے گھروں میں جا کے تم الٹیاں کر لیتے شراب کے نشے میں مارتے شراب کے نشے میں اس کو گھسیڑ تھے شراب کے نشے میں اس کو گالیان دیتے شراب کے نشے میں اس کو ستا تھے جہز کے لیے اس کو پیسوں کے لیے ظلم کرتے اتنا ظلم کرنے والے حالانکہ ہمارے اسلام میں شراب حرام ہے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شراب پینے والے کم ہیں اگر دیکھا جائے کسی مذہب میں اتنا کم شراب پینے والے نہیں ملیں گے نہ کہ برابر ہے مسلمان شراب پینے والا ہم بوتے ہمارے گھر میں آ جاؤ یہ ظلم سہنے کے لیے تو میں اصل میں بول رہا تھا کہ اگر کوئی شراب پیا ظلم کر رہا مار رہا سب ستا رہا تو پھر اس وقت عورت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ خلا لے کے الگ بھی ہو سکتی ہے اسلام دونوں کو حق دیا اب چلیے آتے ہیں طلاق کی طرف اصل میں طلاق کیا ہے دیکھئے طلاق کا اتنا بہترین طریقہ ہے اگر عورت بری ہے عورت گندی ہے عورت کے اخلاق اچھے نہیں عورت کے ساتھ نہیں جمرا تو اس وقت پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ طلاق دے کے اس عورت کو دور کر دے اپنی زندگی سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین مرتبہ طلاق 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 بول دینے سے طلاق ہو جائے گی نہیں طلاق کا صحیح طریقہ مختصر یہ ہے کہ دیکھئے طلاق دینا ہے تو حیز کی حالت میں نہیں دینا یہ پہلی کنڈیشن غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے عورت جو ہیں کون سے حالت میں ہیں یہ دیکھا جائے گا کیا وہ حمل سے تو نہیں ہے وہ ہے اس کی حالت میں تو نہیں ہے یہ دیکھ کر وہ جب پاک ہوگی تب ہی اس کو طلاق دینا ہے اور طلاق دینا بھی ہے تو اس کو ایک بار دینا ہے اگر کوئی غصے میں تین بار بھی بولا تین نہیں تیس بار بھی اگر بول دیا طلاق 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 تو اس کو ایک ہی منع جائے گا وہ ایک ہی طلاق ہے اب ایک طلاق دینے کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تین مہنے یہ اسلام میں جو صحیح طریقہ بتایا گیا سورہ طلاق کی آیت نمبر ایک نکال کر دیکھو طلاق دے دیا شوہر ایک بولا یا تین بولا یا تیز بولا لیکن طلاق بولنے کے بعد بھی شوہر کے ہی گھر میں رہے گی شوہر کے کھرچے پہ کھائے گی پیے گی تین مہنے تک تین ہیس تک اگر تین مہنوں کے درمیان میں اگر میان بیوی بات کر لیے مل گئے تو پھر وہ طلاق کیا انصال تو یہ تین مہنے ایک شوہر کے گھر میں رہنے کو کیوں بولا اللہ تعالی تو غصے میں طلاق دیا ہوں گا تیرے بچے ہوں گے تیرے پراپرٹی کا مسئلہ ہوگا تین مہنے ایک ہی گھر میں رہنے سے شوہر کا بھی غصہ ختم ہو سکتا بیوی کا بھی غصہ ختم ہو سکتا ایک دوسرے کی غلطی معلوم ہو سکتی تو پھر تین مہنے ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے دونوں مل جا سکتے وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی اب اس کے لئے پھر گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک طلاق ٹھیک ہے اگر تین مہنے نہیں ملے تین مہنے کے بعد طلاق ایک پڑ گئی وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دے کے چلے جائے گی اب وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر لے سکتی ہے اسلامی اجازت نہیں دوسرا نکاح نہیں کری شوہر بھی ہم پر تین مہنے نہیں چھے مہنے کو اس کو سمجھ میں آیا ایک سال کو سمجھ میں آیا دونوں مل کے شادی کر لو پھر زندگی گزارو اب زندگی گزارتے گزارتے کبھی پھر جھگڑے ہوئے تو پھر شوہر طلاق دیا اب یہ دوسرا طلاق اب دوسرے طلاق کے بعد بھی بیوی پھر تین مہنے شوہر کے گھر میں رہے گی اگر دونوں مل گئے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں نکاح کی ضرورت نہیں مہر کی ضرورت نہیں لیکن تین مہنے ہو گئے اب دو طلاق ہو گئے دونوں الگ ہو گئے پھر اگر کچھ دنوں کے بعد پھر سمجھ میں آیا نہیں بھائی اور دونوں مل کے رہنا ہمارے سے غلطی ہو گئی پھر نیا نکاح نیا مہر پھر دونوں میان بیوی بن کے رہے سکتے پھر کچھ دنوں کے بعد جھگڑے ہوئے پھر طلاق دیا تو اب کتنے طلاق ہوئے تین اب ہوئے تین طلاق اس کو بولتے ہیں تین طلاق اسلام میں جو صحیح طلاق کا سسٹم ہے یہ اس طرح سے پراسیس گزرنے کے بعد تین مرتبہ طلاق ہوا تو اب تیسری مرتبہ میان بیوی نہیں بن سکتے پھر شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت کسی عور سے شادی نہ کر لے اب یہاں پر ویڈیو میں ڈھر کے بول رہے دیکھو تیرے کو تین طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی تیرے کو حلالہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح تین مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد اگر نکاح کرنا دل بول رہا پھر سے چوتی مرتبہ تو اب اللہ تعالیٰ یہ خانون رکھا سورہ بخرا کی آیت نمبر 230 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو پھر جو شریعت کا حلالہ ہے وہ یہ ہے تو خالی مزاق بنا کے رکھ دیا اس طرح جب بولے جب طلاق دے درہا جب بولے جب شادی کر لے رہا اب ایسا نہیں چلے گا تیسری مرتبہ جب تک کہ تیری بیوی کسی اور سے نکاح نہ کر لے گی پھر اگر اس کی زندگی میں کبھی مسئیبت مشکل آ کے اس کا شوہر طلاق دے دیا تو پھر تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی یہ ہے اصل میں شریعت کا حلالہ اب ہمارے مسلمان خالش فتوے دے دیئے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے والے ہمارے مسلمان بن گئے اس سے میں آئے انہیں طلاق طلاق بول دیا پھر ہوش میں آنے کے بعد ملزا آپ کیسا کرنا بیوی کو طلاق دے دیا طلاق دے دیا نہ ٹھیک ہے تین مرتبہ بول دیا ہو گئے تیری بیوی نہیں ہوتی پھر کیسا کرنا مل صاحب میرے چھوٹے بچے کوئی بات نہیں تیری بیوی کو دوسری شادی کرا دے ایک دن کے لیے کانٹرکٹ میاریج کرا دے ایک رات اگر تیری بیوی دوسرے کے پاس گزارنے کے بعد صبح کو انہیں طلاق دے دیئے تو تیرے کو میں دوسرا نکاح کرا دے دوں بلکہ انہیں فتوہ دے دیا یہ بے شرم اس کی بیوی کو طلاق دے دے کے انہیں خود نزک رہ کے اس کے دوست کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا تو وہ اچھ مل صاحب کے ساتھ شادی کرا کے دیتا انہیں ایک رات گزار کے اس کو طلاق دیتے اس کی بیوی کو اس کو واپس دے دی رہا ہے حلالہ سنٹرز بنا کر رکھے مسلمانہ خود اتنی بے شرمی اتنی بے حیائی اسلام اسلام جیسے پاک دین میں ہم بدنام کر لیے اسلام تو طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے یہ ہر مسلمان لڑکی کو جب معلوم ہو تو انشاءاللہ اس سے بہتر طلاق کا سسٹم پوری دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے گا انشاءاللہ